اسلام علیکم ڈیٹس ٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب گھر وافیت سے ہوں گے تو آج کے دن ہم ریال انیلسز میں رہتے ہوئے کچھ تھیورمز کریں گے یہ کچھ ایکزیمز ہیں جو کہ ملٹیپلیکیشن کے ریلیٹیڈ ہیں سب سے پہلے ہم نے فیلڈ کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم نے فیلڈ کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس انڈر اڈیشن جو ہے فیلڈ انڈر اڈیشن یہ ابلیین گروپ ہوتا ہے پھر ہم نے کہا کہ یہی چیز جو سیٹ ہوتا ہے یہ انڈر ملٹیپلیکیشن بھی ابلیین گروپ ہوتا ہے اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس دسٹی بیوٹیو لاکو بھی ہولڈ کرتا ہے اگر کوئی سیٹ ہے ابلیین گروپوں انڈر اڈیشن ابیلین گروپ انڈر ملٹیپلیکیشن اور ڈسٹیبیوٹیوٹیو لاغ کو فولو کرتا ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ سیٹ ہمارے پاس ایک فیلڈ بنائے گا ٹھیک ہے تو پیچھے والے لیکچر میں ہم نے انڈر ابیلین ان پروپٹیز کو یوز کرتے ہوئے اڈیشن کے کچھ ایکزیمز پروف کیے تھے تو آج کے لیکچر میں ہم ملٹیپلیکیشن والے پروپٹیز کو یوز کرتے ہوئے یہ والے تھیورمز جو ہیں ان کو پروف کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس پروپٹیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ انڈر ملٹیپلیکیشن اور ڈبلین گروپ کا کیا مطلب ہے؟ تو انڈر ملٹیپلیکیشن اڈبلین گروپ کا کیا مطلب ہے؟ پہلے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پانچ drum پروپٹیز سیٹسفائے کرے گا ٹھیک ہے؟ کون سی سب سے پہلے آتا ہے؟ کلیئر لاغ سب سے پہلے آئے گا clear law clear law کا کیا مطلب ہے کہ آپ set میں سے دو element لیں تو for all two elements in the set f ٹھیک ہو گیا x multiply by y بھی ہمارے پاس اسی set میں سے بلونگ کریں ٹھیک ہے آپ تمام دو elements کے لیے یہ والی چیز بھی دبارہ اسی set سے بلونگ کریں تو ہم کہتے ہیں clear law hold کر گیا ٹھیک ہے دو element لیں ان کو multiply کریں دبارہ اسی set میں سے آجے clear law hold کر جاتا ہے دوسرا law ہمارے پاس آتا ہے associative law associative law associative law ہمیں کہتا ہے کہ آپ تین element لیں for all three elements ٹھیک ہے تین element لیے فیلڈ میں سے تو x multiply by y multiply by z پہلے y z کو multiply کروا دیں یا پھر پہلے x y کو multiply کروائیں پھر z کے ساتھ ان کا answer same آنا چاہیے ٹھیک ہے y z کو multiply کروا کے پھر x کے ساتھ یا x y کو multiply کروا کے پھر z کے ساتھ تو اگر ان کا answer same آ گیا تو پھر ہم کہتے ہیں associative law بھی hold کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو تیسری پروپٹی ہمارے پاس آ جاتی ہے identity ٹھیک ہے identity اس کو کہتا ہے multiplicative identity ٹھیک ہے multiplicative identity کا مطلب ہے کہ for all x belongs to field field میں سے یعنی کہ set f میں سے تمام element کے لیے x کو اگر ایک element سے multiply کریں وہ element right سے multiply کریں یا left سے multiply کریں تو x پہ کوئی اثر نہ آئے x سے ہم نے ایک ایسا element multiply کیا کہ x پہ کوئی فرق نہیں آیا تو اس element کو ہم کہیں گے identity تو وہ element one ہوتا ہے تو one کو multiplicative identity کہتے ہیں x1 xe xe ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہم کہیں گے کہ there exist one one ہوگا field میں ایک ایسا element جسے یہ property satisfy ہوگی ٹھیک ہے fourth number پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے inverse ٹھیک ہے تو یہاں پہ لکھ لیں multiplicative inverse multiplicative inverse ٹھیک ہے multiplicative inverse multiplicative inverse ہمیں کہتا ہے کہ far all x belongs to f f میں تمام x کے لیے ایک ایسا element exist کرے کون سا کہ x کو کسی سے multiply کریں left سے کریں یا right سے کریں تو answer multiplicative identity آ جائے x کو کسی ایسے element سے multiply کروائیں کہ one آ جائے وہ left سے بھی multiply کروا سکتے ہیں وہ right سے multiply کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے پاس element ہوتا ہے one by x وہ ہمارے پاس کون element ہوتا ہے one by x تو ہم کہیں گے x inverse one by x ہے ٹھیک ہے یا اس x plus x multiply by y یا y multiply by x دونوں کو answer same آنا چاہیے اور far all x y belong to f f set کے ہر element کے لئے دو element لیں ان کو multiply by y answer same آنا چاہیے تو یہ 5 properties جو ہیں اگر satisfy کر جائے تو ہم کہتے ہیں یہ abelion group ہے ٹھیک ہے تو abelion group ہے یہ field ہم نے پڑھ لی ہے اب ان properties کو use کرتے ہوئے ہم ان theorem کو prove کریں گے تو چلے آئیے ہم start کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے دیکھیں تو theorem کا جو پہلا سب سے prove ہوگا یہ ہے کہ اگر x not equal to 0 ہوئے and x y is equal equal to 0 x کو x cancel کر دیں تو y equal to z بن جاتا ہے لیکن اس چیز کو prove کریں گے ایک step کو properties کے ذریعے ایک 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 کو لے کے چلیں گے اور پھر ہم یہ چیز prove کریں تو بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہم نے ایڈیشن میں کیا تھا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر یہ چیز ہو یعنی کہ theorem کیا ہے کہ x not equal 0 and x y equal to x z ہو then y is equal to z ہو گا یعنی کہ اس چیز کو ہم نے prove کر نا ہے اور یہ چیز ہم پاس given ہے تو چلی آئیے اس کو ہم start کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کو prove ہوگا یہ ہمارے پاس پہلا prove ہے دیکھیں یہ given ہے تو سب سے پہلے ہم let کر لیتے ہیں suppose suppose نہیں یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کون سی بات کہ ہمیں پتا ہے کہ y جو ہے یہ کس کے equal ہے y ہمارے پاس y کے equal ہے سب ہی کو پتا ہے اس بات کا اب یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس نمبر ہو کوئی بھی نمبر ہو اس کو ہم ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی کی مدد سے اس طرح لکھ سکتے ہیں یعنی کہ جیسے x ہے x ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی ملٹیپلیکیٹیو ملٹیپلیکیٹیو آئیڈنٹیٹی کہتی ہے کسی کو بھی آنسر بہی آتا ہے تو یہ دیکھیں اس چیز کو ہم نے اس طرح بھی لکھ لیا اب یہ جو 1 لکھا ہو ہے 1 کس کے equal ہو گا تو یہ ہم پر پر کیا inverse ٹھیک ہے کہ x کو left سے multiply کروا دیں 1 over x سے یا right سے کروا دیں تو answer ہمارے پاس 1 آتا ہے x کو left سے one over x multiply by answer کیا 1 تو 1 کی جگہ پہ ہم یہ چیز بھی لکھ سکتے ہیں یہ چیز بھی چیز لکھ لگا ہوں تو one کی جگہ پہ ہم نے کیا لکھ دیا one over x multiply by x یہ ساتھ آگیا y چیز ہو گیا اب یہ دیکھیں کہ اس چیز کو آپ کیسے لکھیں گے اس کو ایک bracket میں لکھیں گے تو اس کو یہاں پر چھوڑ کے ہم اس طرح لکھ لیں گے one number x x اور یہ اس کے ساتھ آگا y اب دیکھیں associative law کیا کہتا ہے یہ کیسے آگیا یہ multiplicative inverse سے آگیا اور ساتھ لکھ لیتے ہیں by یہاں بھی دیکھیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہ bracket اس طرف لگتی ہو یا bracket اس طرف لگتی ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو change کر سکتے ہیں یعنی کہ x y z ہو یا پھر x y اس کے اوپر z ہو تو یعنی کہ اگر یہاں پہ بریکٹ لگی ہے تو بریکٹ ہم یہاں پہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ چیز لگے گی وان x باہر آ جائے دیکھیں ہمیں چیز given کیا تھی ہمیں given تھی x y x z 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 x1 کے اکول ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 1 x x x x x 1 کے اکول آگیا اور یہ آگے ساتھ z اور by multiplicative inverse ملٹیپلی کےٹیو inverse اس ملٹیپلی کےٹیو inverse سے ہی والی چیز آگیا اب دیکھیں 1 ایڈنٹی کیا ہے ملٹیپلی کےٹیو ایڈنٹی کیا ہے لیکنی لیکنی آن سے دپراہ ہی امبر آتا ہوتا ہے تو یہ دوبارہ کس کے اکول z کے اکول آگیا by multiplicative identity ٹھیک ہے by multiplicative ملٹیپلکیٹو ایڈنٹیٹی سے یہ چیز بن گئے تو یہ چیز لیپٹ اینڈ سائیڈ اس کے اقوال تھا y is equal to y سے لے کے چلیں تو آنسر اس کے اقوال آگیا z کے اقوال آگیا تو ہم کہیں گے پروو ہو گیا y کس کے اقوال ہے z کے اقوال ہے کب پروو ہو گیا اس وقت پروو ہو گیا جب ہم یہ گیون چیز لے کے چلے تھے x y is equal to x z ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پہلا پروو ہو گیا کہ اگر x y is equal to x z ہے then y کس کے اقوال ہو گا z کے اقوال ہو گا ٹھیک ہے اب دوسرے پروو پہ چلتے ہیں جس میں x y is equal to x لکھا ہوا ہے تو اگر x y is equal to x ہے تو x x سے cancel کرتے ہیں تو y is equal to 1 نہ جائے یعنی کہ جس طرح یہاں پہ بتایا تھا لیکن اس چیز کو ہم ایک ایک پروپٹی سے ثابت کریں گے کہ اگر x y is equal to x کے ہے then y کی قیمت کتنی آئے 1 نہ آئے اب اس کو دیکھیں x not equal to 0 x y is equal to x then یہ والا آنسر آئے کہ if x not equal to 0 and x y is equal to xz then y کس کے اقوال ہو گا z کے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کر دیں کہ put کریں put کر دیں یہاں پہ z کی جگہ پہ 1 put کر دیں z کی جگہ پہ جب 1 put کیا تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x y is equal to x multiply by 1 then یہ ہمارے پاس بن جائے گا y is equal to z z کی جگہ پہ کیا ہے 1 تو یہ ہمارا پروپ بن گیا لیکن اگر صرف اور صرف یہ اکیلا پروپ آئے گا تو پھر ہم اس کو اس طرح ہی پروپ کریں گے جیسے اس کو کیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس سیکنڈ پروپ بھی ہو گیا یا اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح نہیں کرنا ہم نے دوسری طرح کرنا ہے تو یہاں میں another method لکھ دیتا ہوں another method دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیئے ایک یہ ہے کہ سارا اس طرح لے کے چلیں ایک یہ ہے کہ صرف اس پروپ میں جو پہلے پروپ کر کے آئے ہیں اس کی جگہ پہ one put کر دیئے ہیں ایسے بھی ہو گیا ایک میں نے کروا دیا ایک میں نے بتا دیا یہاں پہ ایسے جیسے پیچھے والا کر کے آئے تھے وہ ایسے سارا کریں ایک اور طریقہ دیکھ لیں کہ ہم کیا کہیں گے ہم کہیں گے x کس کے اقل ہوتا ہے x کے اقل ہوتا ہے ٹھیک ہے x کس کے اقل ہوتا ہے x کے اقل ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ والی چیز ہمیں گیون ہے تو اگر میں گیون لکھوں دو آ جائے گا x y is equal to x یہ چیز کیا ہے گیون ہے یہ چیز کیا ہے گیون ہے تو x y is equal to x کے ساتھ میں one multiply کروا سکتا ہوں کیوں کیوں کہ multiplicative identity ہے یہ کوئی بھی نمبر ہے اس کے ساتھ one multiply کروانے تو اس پر فرق نہیں آئے گا تو یہ چیز کیسے آگئی یہ x کو میں نے x multiply one لکھ دیا by multiplicative identity by multiplicative identity سے identity سے اب آپ لکھیں گے کہ y is equal to one اب یہ y is equal to one کیسے آ گیا یہ y is equal to one ایسے آیا کہ ہم یہاں پہ حوالہ دیں گے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر x y بڑا بڑھ ہو x z کے then y is equal to z کی ہوتا ہے یعنی کہ یہ پہلے ہم proof کر کے آئے کہ اگر x کے لگا پہ x لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے y کس کے اقل ہوجہ گا z کے اقل ہوجہ گا یہ ہم نے proof کر لیا ہے اوپر ٹھیک ہے اگر یہ چیز ہم نے proof کر دیا تو اس کی مدد سے x کے لگا پہ x لکھا ہوا ہے تو y کس کے اقل ہوجہ گا وان کے اقل ہوجہ گا ٹھیک ہے تو یہ حوالہ دے کے اس طرح میں ہم کر سکتے ہیں اگر z کی ویلی وان پٹ کر دیں اس طرح بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح یہ جو ہم سارا کر کے آئے تھے یہ سیکنڈ پروو اس طرح بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس proof پہ آجیں ہم کہتا ہے کہ اگر x not equal to zero ہے and xy equal to zero ہے then prove کریں کہ y is equal to zero ہے one what is x equal to zero ہے اب یہ proof بھی انتہائی آسان ہے دیکھیں کیسے میں یہاں بھی کر دیتا ہوں دیکھیں چھوٹا سا ہی ہو جائے گا کیا ہے یہ والی چیز given ہے xy is equal to zero then اس چیز کو prove کرنا ہے xy is equal to zero ہے one equal to zero ہے ٹھیک ہے xy is equal to zero ہے one equal to zero ہے اب اس one کی جگہ پہ میں لکھ سکتا ہوں one کی جگہ پہ کیا چیز one کی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں x multiply by one over x کیوں کیونکہ x multiply by one over x کس کے equal ہے one کے تو one کی جگہ پہ لکھ سکتا ہوں x multiply by one over x one کی جگہ پہ آجے گا x multiply by one over x ٹھیک ہے اب جو prove ہم یہ والا کر کے آئے کہ prove یہ والا کونسا ہے y is equal to xz تھا ٹھیک ہے تو اس سے کونسی چیز بن گئی y is equal to z بن گئی کیسے بنی یہ اس چیز کے equal تو پھر y is equal ہوگا ٹھیک ہے تو x x کے equal تو y کس کے equal ہو جائے گا x کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے کہ y کس کے equal آگیا one over x کے equal آگیا کیسے ہم جانتے ہیں کیا کہ if x y بڑا بڑھ ہو x z کے تو then y کس کے equal ہوگا z کے equal ہوگا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا prove ہو گیا کہ y کس کے equal آگیا one over x کے equal آگیا اور یہاں پہ حوالا لکھئے گا کہ one کی جگہ پہ x multiply by one over x لکھا ہے تو یہ by multiplicative inverse آئے گا ٹھیک ہے by inverse یہ بھی ہمارا prove ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب next last والا دیکھیں تو last والا ہے کہ اگر x not equal to zero ہے then ہم نے prove کرنا ہے one over one over x is equal to کس کے ہے x کے equal ٹھیک ہے یعنی کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں given چیز صرف یہ ہے کہ اگر x not equal to zero ہے تو اس والی چیز کو ہم نے prove کرنا ہے last prove کہ اگر یہ ہمارے پاس given تو کوئی چیز نہیں صرف یہ ہے ہم نے صرف اور صرف یہ چیز ہم نے prove کر دینا given کچھ بھی نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے تو given کچھ بھی نہیں دیا ہوا تو چلی آئیے ہم start کرتے ہیں ہم کہیں گے کہ by inverse by multiplicative inverse multiplicative inverse سے ہمیں کیا پتا ہے multiplicative inverse سے ہمیں پتا ہے x multiply by one over x کا answer کس کے equal ہوتا ہے one کیسے تو یہ multiplicative inverse میں نے آپ پہ بتایا ہوا ہے x multiply by one over x کس کے equal ہوتا ہے one کے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اب یہ والا تیسرا theorem ہم use کرنے لگے ہیں تیسرا theorem کیا کہتا ہے تیسرا theorem کہتا ہے کہ اگر x multiply by y is equal to one ہے اگر x multiply by y کس کے equal ہے one کے equal ہے تو y کا answer کیا آئے گا one over x y کا answer کیا آئے گا one over x تو one over x کا مطلب ہے کہ y کا answer آئے جائے گا one over اس کے ساتھ والی چیز ٹھیک ہے اگر x y one کے equal ہے دیکھیں یہ third theorem کیا کہتا ہے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں third theorem یہ والا third theorem ہمیں کیا کرتا ہے اگر x y is equal to کس کی ہے one کے تو y اس کے ساتھ والی چیز ٹھیک ہے بالکل اسی طرح یہاں پہ آکے دیکھیں تو اس والی چیز کو ہم لکھ سکتے ہیں کیا چیز یہ والی آگئی x multiply by one over x is equal to کس کی ہے one کے تو یہاں پہ ہمارے پاس x کس کے equal آ جائے گا one over one over x کے equal آ جائے گا کیسے تو وہ والا theorem use کرتے ہوئے دیکھیں x y کس کے equal تھا اب یہاں پہ اسی طرح اس کو تھوڑا سا change کر کے لکھ سیتے ہوں پھر میں آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں یعنی کہ اسی چیز کو ہم اس طرح میں لکھ سکتے ہیں one over x multiply by x is equal to one کیوں کیوں کہ یہ بھی تو inverse ہے نا کہ one over x کو x اس طرف سے multiply کروائی ہے اس طرف سے answer one آئے گا اب یہ y کی جگہ پہ پہ لکھا ہوگا ہے کہ y کی جگہ پہ تو y ویسے کا ویسے ہی آگیا اور کس کے equal آئے گا one over one over یہ والی چیز یعنی کہ y کے ساتھ والی چیز one over one over x اور یہی چیز تو ہم نے ثابت کرنے تھے ٹھیک ہو گیا تو یعنی کہ یہاں پہ دیکھیں اگر میں x کی جگہ پہ x اگر میں x کی جگہ پہ one over x لکھ دوں اور y کی جگہ پہ x لکھ دوں تو کس کے equal آئے گا اگر یہ یہ one کے equal ہے کیسے one کے equal ہے ملٹیپلکیٹیو inverse سے ٹھیک ہے تو y y کی جگہ پہ x لکھا ہوگا تھا x equal آجے گا one over x تو x کی جگہ پہ one over x تو یہ وہی چیز یہ ہمارا پروو ہو گیا کہ x equal ہے one over x تو یہ آگیا x equal ہے one over x ٹھیک ہے امیت کلتا ہم آج کلیکچے کی سمجھ آئیے ہوگی کس بچے کا کوئی بھی question والدگاس میں پرکشی گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکھے بان